السلام علیکم ویلکم بیک ٹوپس با عائشہ خان تو کیسے ہیں میرے پیارے ویورز امید کرتی ہوں سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے تو جی آج کل اکنی اور پیمپلز کا مسئلہ بہت ہی زیادہ کامن ہے اور ایک دفعہ جب فیس پر اکنی اور پیمپلز آ جاتے ہیں تو بہت ہی مشکل سے ٹھیک ہوتے ہیں اس کے لیے جی مارکٹ میں بہت سارے پروڈکٹس اویلیبل ہیں بہت ایکسپنسیو پروڈکٹس بھی ہوتے ہیں اچھا جو ہر کسی کو سوٹ نہیں کرتے لیکن جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں بہت ہی زیادہ افیکٹیف ہے بہت ہی کاؤسٹ فرینڈلی ہے بہت ہی جلدی جی آپ کی سکن سے اکنی اور پیمپلز ختم ہو جائیں گے اور آپ کی سکن بلکل فریشر گلوئنگ ہو جائے گی اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے کرنا ہی ہے کہ آپ نے کسی بھی ساوس پین میں پانی کو اچھی طرح سے بوائن کر لینا ہے ویو برز یہ ریمیڈی سب سکن ٹائپ کے لیے اکفلی سوٹیبل ہے اور بہت ہی زیادہ افیکٹیف ہے اور کاؤسٹ فرینڈلی ہے ہم لوگ نے لینا جی ایک گرین ٹی بیک اور اس میں بوائنگ وارٹر ڈال کے ہم نے گرین ٹی ریڈی کر لینی ہے اس طرح سے گرین ٹی ہمارے سکن کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے ہمارے جو اپن پورز کو کلوز کرتی ہے پیمپلز اور اکنی کے لیے بہت زیادہ اچھی ہے جب ہمارے سکن کے اوپر بہت زیادہ سن بن ہے ڈالگ سپارس بن جاتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ افیکٹیف ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے گرین ٹی کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ یہ کولڈون ہو جائے تھنڈی ہو جائے اس کے بعد ہم لوگوں نے کرنا یہ ہے لینا ہے نیم کا پاورڈر نیم کا پاورڈر آپ کو ایزیلی مارکٹ سے مل جائے گا ہم لوگوں نے یہاں پہ شامل کرنا ہے دو چمچ نیم پاورڈر اس کے بعد ہم لوگوں نے اس میں ڈالنا ہے جی گرین ٹی اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس کا ایک فائن سا ہم لوگوں نے پیسٹ ریڈی کر لینا ہے نیم ہمارے سکن کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے بہت افیکٹیف ہوتا ہے پیمپلز اور اکنی کے لیے اچھے اس کے بعد ہم لوگوں نے لینا ہے آئیس کیوب ٹری اور اس طرح سے اس پیسٹ کو آئیس کیوب ٹری میں ڈال کے آپ نے فریز کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جی جب یہ اچھی طرح سے فریز ہو جائے تو آپ نے اس کو اپنی سکن پہ رب کرنا ہے ایک آئیس کیوب کو آپ نے ڈیلی اپنی سکن پہ رب کرنا ہے بہت ہی جلدی آپ کو اس کے ریزرٹ ملیں گے اور آپ کے سکن بہت زیادہ گلوئنگ اور پیمپل فری ہو جائے گی تینکیو سو مچ